موسیقی بتائیں گی کیسے بجرنگ بلی ایک بات پھر سے چناوی سکرپ میں آ گئے ہیں اور کیوں کسانوں کو لے کر پشیم میں ہوا کا رخ بدل رہا ہے لیکن بات سب سے پہلے مافیا اور گنڈا راج کو لے کر اکھیلش کی گھیرہ بندی کی بائیس کے بہا سمر میں سیاست ہر روز نیا رنگ بدل رہی ہے اور ایسے میں مافیا راج کو لے کر سماجواری پارٹی بیک فوٹ پر ہے بی جے پی حملہ ور ہے بائی کہہ رانہ سے امیدوار کو لے کر سماجواری پارٹی اب نئی مشکل میں فس گئی ہے سپریم کورٹ میں سماجواری پارٹی کی مانتہ رد کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے ان پیسے ور اپرادھی اور مافیاوں کو ستہ میں لہا کر کے ستہ کو سوشن کا پرتیق بنانا یہی ان کا سماجک نیائے ہے اور یہاں ان کے ٹگڑے میں بھی سپسٹ جھلکتا دفعہ کی سماجواری پارٹی کا اصلی خیل یا تو پردیشن کو یہ یا تو پردیشن کو یہ کہ لگاتار جھوٹ کا سہارا دیا کتنا جھوٹ بولا لگاتار ساڑھے چاہر سا جھوٹ بولا ہسٹی سیٹر کو ایسے اور ہسٹی سیٹر کو اپرادھیوں کو دکھنڈ دینا سماجواری پارٹی اور پڑوندن کے چرطر کو جاگر کر دیتا ہے سماجواری پارٹی میں ستار جمان کر سلی کے دیتاری آ رہے ہیں اور سماجواری پارٹی میں سمجان کرنے والے سنجھے سنجھوں کے خون سے لکے ہوئے ہاتھ کر دیتا ہے اپرادھ اور مافیا راج کا مددہ کھلیش کے گلے کی فانس بن گیا ناہی دھسن کے ماملے میں اسپی گر بندھر لگتار بی جے پی کے نشانے پر ہے ایسے میں آپرادھک چھوی کے امیدوار کی جانکاری میڈیا اور سوشل میڈیا پر نہ دینے کو لے کر اسپی کے خلاف سپریم کورٹ میں یاجکہ دائر کی گئی سماجواری پارٹی نے کہرانہ سے ایک گینگ ایسٹر کو چناؤں میدان میں اتار دیا نہ اس گینگ ایسٹر کا کرنیل ڈیٹیل اپنے ٹوٹر پہ پبلس کیا نہ فیس بک پہ پبلس کیا نہ الیکٹرانک میڈیا میں پبلس کیا نہ پرنٹ میڈیا میں پبلس کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی کچھ نہیں کیا اسی لئے میں نے سپریم کورٹ پی ایل فائل کیا ہے اور ہم نے سپریم کورٹ سے مانگ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو نردیس دے کہ وہ سماجواری پارٹی کے مخیہ کے خلاف کنٹینٹ پی ڈیسن فائل کرے اور سماجواری پارٹی کی مانتہ رد کرے حالانکہ بی جے پی سپریم کورٹ میں دار یاچکہ سے خود کو الگ رکھ رہی ہے ڈیپٹی سیم دنشترمہ نے سماجواری پارٹی پر گینگسٹرز کے معاملے کو لے کر نشانہ ضرور ساتھا پارٹی کے تو سروکار نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ وپاکش نے اپنے ٹکٹ وطرن میں یہ دکھا دیا ہے کہ آج وہ بڑے سے بڑے جو مافیا اور گینگسٹر جو دبے پڑے تھے آج پھر سے پرتیاسی بن کر جب وہ آ رہے ہیں تو جنتہ کو ایک طریقے سے چھتاونی یا دھمکی دینے کا کام ہو رہا ہے ناہید حسن کو لیکن حالانکہ سماجواری پارٹی نے صاف کر دیا کہ ٹکٹ کار دیا گیا ہے پریوار کے صدست کو ٹکٹ دیا جائے گا ایسے میں خبر ہے ناہید کی بہن کو گڑ بندھن نے ٹکٹ دیا ہے تو اگر ان کو گرفتار کر لیا ہے تو ان کے پریوار میں جن کے اوپر ایک بھی مقدمہ نہیں ہوگا ان کو ٹکٹ دیں ناہید کے مسئلے پر بی جے پی اور سماجواری پارٹی آمنے سامنے ہیں بی جے پی لگتار سماجواری پارٹی پر نشانہ ساتھ رہی ہے تو سماجواری پارٹی نے بھی سوال کھڑے کیے ہیں انہوں نے پناہ اپرادیوں کو ٹکٹ دیا جن کے اوپر اپرادی مقدمے درج ہیں جن کو اوپر گنگیسٹر میں اور بیبین دھاراوں مقدمے درج ہیں ایسے لوگوں کو پھر انہوں نے ٹکٹ دیا اور سماجواری پارٹی کے مانی راشتی ادھگجی نے اسپشٹ کیا ہے جس پر بھی گمبھیر دھارائیں ہوں گی مقدمے ہوں گے اپرادی مقدمے ہوں گے ان کو سماجواری پارٹی نہیں لڑانے جا رہی ہے بتا دے ناہید کو پولیس نے گرفتار کر لیا کوٹ نے ناہی خراست میں بھیجا ہے اسپی نے کہرانہ سیٹ پر ناہید حسن کا نام گھوشت کیا تھا کہرانہ میں پلان کرانے کا عروف ناہید حسن پر ہے ناہید کے خلاف پولیس میں کئی کیس درج ہیں زمین خریدنے کے ماملے میں دھوکھا دھڑی کا ماملہ بھی ہے سماجواری پارٹی ناہید کے ماملے میں بیک فوڈ پر چاہے ہو لیکن مشکل ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے ٹیم نیوز اسٹے سی ایم یوگی اور ڈپی سی ایم کیشو پرساد موریا نے بھی سماجواری پارٹی پر نشانہ سادھا ہے سی ایم یوگی نے تو سیدھا عملہ بولتے ہوئے کہا کہ جن مافیاؤں کو ہم نے ختم کیا اسپی انہیں جنتہ کی آواز بنانا چاہتی ہے پسلے پانچ ورسے کے دوران ہماری سرکار نے جن پیشیور افرادھیوں کو اور گنڈوں کی من میں بھے پیدا کیا تھا جنتہ کو بھے مکت واتاورن دیا تھا آج سماجواری پارٹی کا چہرہ ایک بار پھر سے سب کے سامنے آ چکا ہے کہرانہ سے لے کر کے بولنسار سیانہ اور لونی تک جو چہرے سماجواری پارٹی کے سامنے آئے ہیں کوئی کہرانہ ہندو بیعپاریوں کے پلائن کے لیے جمعیدار اپرادھیوں کو مجفہ نگر کے دنگوں کے اپرادھیوں کو اور ان پیسے ور ہسٹری سیٹر کو اپنا کنڈیڈ بنا کر کے سماجواری پارٹی نے اپنے واسطیوک چریتر کو ایک بار پھر سے پردیس کے سامنے دیس کے سامنے پرستط کر دیا ہے کہ پردیس کے بارے میں ان کی منصہ کیا ہے سماجواری پارٹی کے گھنڈوں کا کلیار سوچ سکتے ہیں اپرادھیوں کا کلیار سوچ سکتے ہیں دنگائیوں کا کلیار سوچ سکتے ہیں اب میں اگر کہوں کہ سماجواری پارٹی دنگائیوں اپرادھیوں ماپیاؤں کی سنرک چھک ہے اور سری اکھلے سے ادو جی کرنام اس میں سب سے پہلے لینے کا کام کرنے میں مجھے کوئی سن پوچ نہیں تو ایک طرف خلیش بی جے پی کے نشانے پر ہیں تو دوسری طرف کہرانہ کے بعد لونی کے گھٹ بندن امیدوار کو بھی بی جے پی نے نشانے پر لے لیا ہے لونی میں ماذرہ الٹا پڑ گیا ہے بی جے پی کے کینڈیڈیٹ اور موجودہ ودھائی اکنن کشور گوجر کو چنو آئیوک نے نوٹس تھما دیا اگر پورا معاملہ کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھا ہے لونی میں نہ علی لونی میں نہ علی یوپی میں چنوی سنگرام ہو بات مذہبی نہ ہو تو یہ لڑائی لڑائی ہی کہاں رہ جائے گی سیاست دانوں نے شاید یہی سبق سیکھا ہے لونی سے ودھائیق ننکشور گوجر کی ووٹ مانگنے کا انداز دیکھئے دیکھئے ودھائیق جی کیسے خلی آم چنو آئیوک کی نیموں کو دھتا بتا رہے ہیں کیسے سمیدھان کی خیچی سامپردائکتہ کی لکیر کو تار تار کر رہے ہیں خلیام دھمکا رہے ہیں علاقے میں راج انہی کا باقی کارنا منع ہے ویڈیو وارل ہے لونی میں نہ علی لونی میں نہ علی نہ بہو بلی لونی میں سر بجھنے بلی ججے سیدھانے سیدھانے ہیں جیسے لونی میں سر بجھنے بلی ودھائیق کا ویڈیو سامنے آیا تو چنو آئیوک بھی ماملی میں الیٹ ہو گیا آئیوک نے نوٹس تھمایا تین دن میں جواب دیجئے کیوں دھرم کے نام پر ووٹ مانگنے کی ضرورت پڑی صفائی نہیں دی تو کاروائی ہوگی ماملے میں صفائی کے طور پر اب ودھائیق جی کا جواب بھی سنیے مجھے جانکری آئی ہے اور جو اس میں لکھایا نوٹس میں تو میں بجھنے بلی کا بھگت ہوں اس لیے وہ میرا آستہ کا وشہ ہے جہاں تک علی کی بات ہے تو جو محمد علی جنہ تھا اس نے جو قتلیام کر آیا تھا اس کا بٹوارہ کیا تھا اس ممد میں ہم نے بات کہی ہے ودھائیق ننکیشور گوجر ویروڈی پاتھی کمیدوار کو نشانے پر لے رہے تھے جس بہوبلی کا ذکر ودھائیق کر رہے تھے اب وہ کون ہیں یہ بھی جانئے سماج وادی پاتھی اور آلڈی گر بندھن نے لونی سے مدن بھائیہ کو ٹکر دیا پور ودھائیق چندن سکھ کیا تیا ماملے میں مدن بھائیہ پر کیس ہے مدن بھائیہ پر دس سے زارہ ماملے درج ہیں ایسے میں اپنی صفائی میں ودھائیق ننکیشور گوجر خود اپنے بیان کو بھی پختہ کر گئے ننکیشور گوجر کو مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی اس کے لئے لونی کے آقلے بتاتے ہیں کہ مقابلہ آسان نہیں رہنے والا لونی شید پہلے کھیکلا ودھان سبھا میں آتا تھا 1997 میں آرلڈی کے خددار نیتا مدن بھائیہ ودھائیق تھے 2012-2019 پریسیبن کے بار لونی سی تستت میں آئی بی ایس پی کے زاکر علی نے لونی سے جیت درج کی بدلے سمیکروں کے بعد 2017 میں لونی سے بی جے پی کی نینکیشور گوڑجر ودھائیق بنے کسان آندولن کے بعد بردے سمیکروں کی وجہ سے نتیجے بدل سکتے ہیں کیونکہ سیٹ پر جات مجھنے فیکٹر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں ایسے میں ایک بار پھر ایس پی گڑ بدھن نے مدن بھائیہ پر داؤں کھیلا ہے نینکیشور گوڑجر سے کسان آندولن کے بعد کسان بھی ناراض ہیں نینکیشور گوڑجر آندولن کے دوران کسان نیتا راکیش ٹکیت کے نشانے پر بھی رہے ہیں ایسے میں دھرم کا کارڈ ودھائیق گوڑجر کو مفید لگ رہا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کیوں مدن بھائیہ کا پلڑا بھاری مانا جا رہا ہے دراصل 28 جنوری 2021 کی رات کسان آندولن نے پلٹی ماری تھی راکیش ٹکیت نے ودھائیق ننکیشور پر حملی کا آروپ لگایا تھا اکھوں میں آسو تھے پشمی یوپی اور کسانوں میں ودھائک گوڑجر کے خلاف ناراض کی بڑی ہے اور مدن بھائیہ نے اسی کا موقع دیکھ کر کسان آندولن کا سمرتھن کر دیا تھا نند کشور اور مدن بھائیہ دونوں ہی گوڑجر سمدائے سے آتے ہیں یسے میں مدن بھائیہ کے ساتھ گوڑجر اور جات مسلم فیکٹر آتا ہے تو بی جے پی کے مشکل بڑھتی دکھ رہی پشم کی ہوا مافیاؤں کو لے کر گٹونن کے خلاف بے رہی ہے تو کسانوں کے رخ میں بھی نرمی کے سنکیت نظر آ رہے ہیں بھارتی کسان یونین کے ادھاکش اور کسان نیتہ راکیش ٹکیت کے بھائی نریش ٹکیت سے سنجیو بالیان نے ملاقات کی ہے اور ایسے میں کسانوں کی سیاست ایک بار پھر سے چرچہ میں ہے بھارتی کسان یونین ٹکیت کا پہلے گٹ بندھن کو سمرتھن کا اعلان بات میں نریش ٹکیت کا اپنے بیان سے پلٹنا سیزی سے بدل رہے سیاسی گھٹنا کرم کے بیچ اچانک اکھلیش کا سامنے آنا اور پھر بینہ گھوشڑا پتر کے کسانوں کے لیے گھوشڑائی کر دینا تو سماجوادی پارٹی اور ہمارے مینیفیسٹوں میں اس بات کو شامل کریں گے کہ سبھی فاصلوں کے لیے ایم ایسوی پردان کی جائے گی اور گنہ کسانوں کو پندرے دن میں ان کا بھکتان سنشت کیا جائے گا اس کے لیے فارمز ریوالوینگ فنڈ بھی اگر بنانا پڑے گا فارمز ریوالوینگ فنڈ بنانے کا کام کریں گے جس سے کسانوں کا بھکتان نہ رکھیں پشمی یوپی کی سیاست میں سب کچھ ٹھیک ہے یہ محض قیاس ہیں کیونکہ کسانوں سے جڑی راجنیتی تیزی سے بدل رہی ہے بی جے پی کا ویرود کرنے والے کسان سنگٹھن سے بی جے پی سانسد سنجیف بالیان کی نزدیکیاں بہت کچھ اشارہ کر رہی ہیں سوال ہے کہیں کسانوں کی ناراضگی ہوا کے ساتھ ہوا تو نہیں ہو رہی ہمارا یہ ہے کہ ساری پارٹیاں کسان کا نام لگی لے آن دولن سے اتنا فائدہ ہویا کہ اپنے گوشنا پتر میں نام لینے لگی گوشنا پتر میں نام لینے لگی تو بھئی جب کسی کی بھی سرکار بن جائے گی تو انسا بجیں گے ہم نے ایک آگے ویپکس بھی مجبوط رہنا چاہیے یوگی جی کو چناؤ لڑنا چاہیے ماں سے ان کو جیتنا چاہیے ویپکس مجبوط رہے گا اپنی آؤس میں بات اٹھاؤں گے تو ویپکس کو مجبوط رہنا چاہیے ایسے میں کسانوں کو لے کر سیاست بھی گرم ہے کسانوں کو لے کر اخلیش پر بی جی پی نے نشانہ سادھا ہے دونوں ڈپٹی سی ایم نے اخلیش کو آڑے ہاتھوں لیا کسان اور کسی بھارتی انتہ پارٹی کی پراتھی مکتہ ہے جتنا بھی پانچ سال اگر اتر پردیس سرکار کو دیکھیں اور سات سال کا کہ اندر سرکار کا ساسنکال دیکھیں کسی پردہان جو جتنی نیتیوں کا نردھارن جتنے کارکرموں کا اور جتنا کسانوں کے ہتے میں کام بھارتی انتہ پارٹی کے دعارہ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی بھی سرکار نے نہیں کیا کسانوں کے بڑے ہیتائیسی اگر وہ ہیتائیسی ہوتے تو ان کے ساسنکال میں کسانوں کے ہتے میں کوئی کام تو ہوا ہوتا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار پردنے کے بعد ہم لوگوں نے پہلی کائمینٹ کی بیٹھیک میں اتر پردیش کے 86,000,000 کسانوں کا 36,000,000 روپے کا جمعہ کرنے کا کام کیا ایک طرف سیاسی قیاس ہے کہ آر ایل ڈی اور ایس پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف کسانی سیاست کی کروٹ ایسے میں سوال ہے کہ کیا 22 کمہ سمر پشم میں نیا سورج ہگا رہا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ اتر پردیش میں اب گن ورسز ان کی سیاست شروع ہوگے سماجوادی پارٹی نے انسنگ کلپ لیتے ہوئے کسانوں کے حط میں کئی یوجناوں کا اعلان کیا ہے جس کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کیوں سے ستن دیو سنگھ نے سماجوادی پارٹی بنیشانہ سادھا ٹویٹ کر کے لکھا کہ ہاتھ میں گن لے کر گھومنے والے آج ہاتھ میں ان لے کر کسان ہتشی بننے کا ڈھونگ کر رہے اور ان کے سپا شاسن میں ہمارے کسان بھائی رات کو اپنے کھیت پر جانے سے بھی گھبراتے تھے تو یہ ٹویٹ ستن دیو سنگھ نکیہ ہے اور سماجوادی پارٹی پر حملہ بولا بیجے پی نے حرق سنگ راوت کو پارٹی سے چھ سال کے لیے نکال دیا انہیں اتراخن منتر بندل سے بھی ہٹا دیا گیا ہے حرق سنگ راوت کاروپ ہے کہ بیجے پی نے بغیر کسی وجہ ان پر کاروائی کی ادھر مخیونتری پشکر دھامی اور بیجے پی نے حرق سنگ راوت پر رشتداروں کے لیے ٹکٹ کے لیے دباؤ بنانے کا آروپ لگایا ہے دہرادون سے دلی تک مچے سیاسی بھوچال کے بیچ حرق سنگ راوت کی یہ تصویریں دلی سے سامنے آئیں حرق سنگ راوت کے ان آسوں نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں بھاو کھرک سنگ نے بیجے پی پر بے بجہ نکالے جانے کا آروپ لگایا ہے سوشل میڈیا پہ چلے سمہچار کو آدھار بنا کر اور اتنا بڑا نینڈیں میں ان کی سرکار میں ایمن منتری تھا سینئر منسٹر تھا سب سے میرے بہت بیدکت سمن تھے امیسا جی سے نڈیا جی سے پلا جوسی جی سے سب سے بہت اچھے سمن تھے ایک بار مجھ سے بینا بات کے وے اتنا بڑا نینڈیں انہوں لیا مجھے لگتا ہے کہ بینا آشکالین بپریت بھی دی بڑے بڑے راجاؤں سے بڑے بڑے ساسکوں سے ایسی گلتی ہوتی ہے جو گلتی ان کے بیناس کے لئے بیناس کے لئے بن جاتی ہے اب کیا بولیں گے کیا یہ بولیں گے کہ ہاں ہم نے ہرکسن کو کام نہیں کرنے دی ہم میڈیک لکولی نہیں بنا دی ہم نے سینٹر سکول نہیں کھولا ہم نے روزگار نہیں دیا لوگوں کو ہم نے مہنگائی کر دی ہمیں کمیاں کمیاں یہ تو نہیں بولیں گے نا جن کے گھرسی سے ہوتے ہیں ان کو پتھا نہیں مانا چاہیے میں ان سب کو سمجھتا ہوں سب کو سمجھتا ہوں اوپر سے لے کر نیچے سب کو جانتا ہوں ایسا نا ہم میں سب ننگیں ہیں میں نے پہلا جو شرپ چار تین چار دن پہلے میں نے کہا دیکھو میں ابھی وہاں گیا تھا لیسٹرون گیا تھا وہ لڑکی بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ ایک بار میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں چناؤں آپ اس پہ بیچار کر لو اتنی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا ہے میں ہم اس ساجی سے نرجج جی سے اس مددے پہ بارچت کروں گا بھلے ہی حرکسنگ راوت خود کا دامن پاک صاحب بتا رہے ہوں مگر بی جے پی نے ان پر انوشاشن ہنٹا اور ٹکٹ مانگنے کے لیے دباؤ بنانے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کوشش کری ہمیسا ان کو لے کر چلیں لیکن یہاں پر چونکہ ستیتیاں ایسی ہو گئی کہ وہ اپنے سمیت اپنے پریوار کے لیے اور انہوں کے لیے پارٹی پر دباؤ کر رہے تھے تو اس لئے پارٹی نے نینے لیا مکہ منتری جی نے ڈاکٹر حکشنگ راوت جی کو منتری منڈل سے ہٹانے کا نیڑنے لیا راستر دیکھ جی کے نردیش پر پارٹی کی پراتنک سبسکتے ڈاکٹر حکشنگ جی کو بھی نیلمبیت کرنے کا پچھلے دنوں سے لگاتار اس پرکار کی گتی ویدھیاں اس پرکار کی سکایتیں اس پرکار کی ساری باتچیت سامنے آ رہی تھی اور کل پارٹی نے انوشاشن کی اس سیما میں باہر کرنے کے روپ میں حکشنگ راوت جی کو پارٹی سے الگ کیا ہے حکشنگ راوت دو سے تین ٹکٹو کے لیے آڑے تھے اپنے لیے کیدانات بہو انکرتی گوسائی کے لیے لینس ڈاؤن سمیت یمکیشور سے ٹکٹ کی مانگ کر رہے تھے مگر پارٹی سے منظوری نہ ملنے کی وجہ سے حرک سنگ راوت کافی ناراض تھے من مطابق ٹکٹ نہ ملنے پر ان کے بی جے پی کا ساتھ چھوڑنے کے سنکیت بھی مل رہے تھے مگر اس سے پہلے ہی پارٹی نے سکتی دکھاتے ہوئے انہیں پارٹی سے چھ سال کے لیے نشکاسیت کر دیا ساتھ ہی کیبینیٹ سے بھی ہٹا دیا گیا حرک سنگ راوت اترا کھنڈ کے بڑے نیتا ہیں بی جے پی نے ان پر کڑی کار روائی کر پارٹی کا ٹکٹ مانگ رہے دعویداروں کو کڑا سندیش دیا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ تو حرک سنگ راوت کے بی جے پی سے نشکاسن کے بعد ایسی اٹکلے لگائی جاری ہیں کہ وہ اب کانگریس میں جا سکتے ہیں لیکن کانگریس میں جانے کی اٹکلوں کے بیچ پور سیم حریش شاوت نے کہا کہ ابھی انہیں اس ماملے بھی کوئی جانکاری نہیں ہے اور نہ ہی حرک سنگ نے ان سے کوئی بات کی اگر ایسا ہوگا تو پارٹی پہلے اس پر وچار کرے گی اور تب فیصلہ لے گی تو حرک سنگ راوت پر پارٹی وچار کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ لے گی ایسا حریش راوت نکا ہے لیکن پارٹی سے نکالے جانے کے بعد بھاوق نظر آئے حرک سنگ راوت اور انہوں نے کہا کہ ایک بار اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے پارٹی کو میرے سے بات کرنی چاہیتی حالانکہ بی جی پی کے تمام بڑے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ اور بھی زیادہ ٹکٹ مانگ رہے تھے وہ اپنے پریوار کے لوگ کے لیے وہ ٹکٹ مانگ رہے تھے اور ایک لگاتار وہ دباؤ بنا رہے تھے جس کے بعد یہ کاروائے ان کے اوپر کی گئی ہے اور کئی کانگریس کے نیتاؤں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھی مجھے اس بشہ میں کچھ معلوم نہیں ہے نا حرق سندھی نے کچھ کہا ہے ابھی انہوں نے کانگریس پارٹی جوئن نہیں کی ہے اور نہ مجھے انہوں نے جوئن کرنا چاہتے ہیں اس کی جانکاری جتکہ پارٹی میں آویدن نہیں کر رہا ہے اور پارٹی کے سر پر مجھ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں میں ایک بات جانتا ہوں کہ پارٹی جو بھی نرنائی کرے گی سب ہی چیزوں کو دھیان مرک کر کے کرے گی لوگوں میں کیا پرتگریہ ہے سمان میں راجی میں کیا پرتگریہ ہے اس کے کیا پرنینام ہوں گے سب چیزوں کو بچھا کر کے نرنائی کرے گی ویام آدمی پارٹی نے یو پی چناؤں کے لیے لکھنوں میں تھیم سانگ لانچ کیا ہے دوہزار ویس ویدہن سبھا چناؤں کے مدنے نظر آم آدمی پارٹی کی طرف سے دلی کی طرح پر آپ یو پی پڑھاری سنجے سنگ نے تھیم سانگ لانچ کیا جسے پرتیاشی اپنے پرچار کے دوران جنتہ کے بیچ چلائیں گے تو جنتہ کے بیچ اپنی بات آم آدمی پارٹی کے دوران اس گانے کے ذریعے رکھی جائے گی تھیم سانگ انہوں نے لانچ کیا ہے راززانی لکھنوں میں اور یو پی چناؤں میں دلی کی طرح پر یہ تھیم سانگ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے اور آم آدمی پارٹی کے سانسر سنجے سنگ نے کہا ہے کہ اس گانے کے ذریعے وہ جنتہ کے بیچ اپنی بات رکھیں گے دراصل پولیسیکل پرچار کرنے والے پرشانت کی شور کی یہ کوشش رہی ہے راج میں آنفردیش تے لے کر ڈلی اور پنجاب میں پرچار کے دوران وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں اسی کی طرح پر یہ پریاست یو پی مہوان بھی پارٹی کر رہے ہیں اس کا ٹیگ لائن ہے یہاں بھی کیجری وال کا جھاڑو چھاپ آیا ہے تو جھاڑو چھاپ پہلی پہلی بار جھاڑو چھاپ آیا ہے یہ گیت اتر پردیش میں عام آدمی پارٹی اپنے چناوی گیت کے روپ میں اپنے سندیس پہنچانے کے لیے اور آپ اس گیت کو سنیں گے تو اس میں بجلی کی بات سکھا کی بات بیروجگاری بھتتہ کی بات ایک ہزار روپے ماتوں بہنوں کے لیے ماہینے جو دینے کی یوجنہ ہے اس کی بات ان تمام یوجنوں کی بات اس گیت میں ہے تو وقت تک چھوٹا سے بریک کف اور الوٹیں گے بیروی بات